اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم تنہائی میں بیٹھ کر کیا کہتے ہو اللہ سننے والا ہے کون ایک حضرے میں بیٹھ کر کچھ کہہ رہے ہو سرگوشیاں کر رہے ہو تمہارے اندر کوئی خیال تک اٹھ رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ تمہارے اندر جو کچھ تمہارے جی میں ہے تم ظاہر کرو یا پوششیتہ رکھو اللہ تو حساب لے لے گا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ہاں وہ دعاؤں کا سننے والا بھی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو دعا سننے والا ہو اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر جو قبول کرنے والا ہو وہ تو فرماتے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مُسْتَ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اَجِبُ دَعْمَتَ دَاعِدَ دَعَان اے میرے نبی اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں اللہ ہمارے بہت قریب ہے جب پکارنے والا اسے پکارتے ہیں اللہ پکار کو سنتا ہے ہاں آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِبُ لِ اللہ فرماتے میری بھی تو سنو اللہ فرماتے میرے بھی تو حکم مانو میری بھی تو اتعاد کرو نافرمانی گناہ معاصیت کو تو چھوڑو فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُم اللہ فرماتے تم مجھے یاد رکھو میں تم یاد رکھوں گا تو اللہ السمیع ہے ہماری سرگوشیوں کو بھی سننے والا تنہائی کی باتوں کو بھی سننے والا اور آج کل جتنے گیجٹس کے ذریعے جو کچھ چل رہا ہے اور جو بولا جا رہا ہے سب اللہ کے علمیں ہیں اور وہ اللہ دعاؤں کا قبول فرمانے والا بھی ہے اس یقین کے ساتھ اللہ ہمارے آمال کی مجھے بھی آپ کو اصلاح کی توفیق دے تنہائی کی پاکیزگی بھی ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ ہمیں واقعاتاً مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ